بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی اردو نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے سعودی عرب میں پندرہ پرسنٹ جو ویلیو ایڈیڈ ٹیکس اور اکاموں پر جو غیر ملکی افراد سے فیملی کے ممبران کے لحاظ سے فیس لی جاتی ہے اس کے بارے میں کچھ اہم اطلاعات آئی ہیں جو کہ شیر کی جا رہی ہیں تفصیلات اس ویڈیو میں آپ سے شیر کی جائیں گی ویڈیو مکمل دیکھیں گا لائک کر کے دوستوں سے شیر بھی کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ویور ہیں تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں بیل بٹن میں آل کا آپشن آتا ہے اسے سلٹ کیجئے گا تاکہ تمام تر ویڈیوز بروقت آپ کو ملتی رہیں تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ سعودی عرب میں ریاد کیپٹل چیف انویسمنٹ آفیسر کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب میں سال کی دوسری ششمائی میں مملکت کی نون آئل اکنومی میں سس روی کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ویلیو ایڈیٹ ٹیکس کو موجودہ پندرہ فیصد کی شرح سے کم کر کے دس سے پانچ فیصد تک دوبارہ سے کیا جا سکتا ہے یاد رکھیں سعودی عرب میں پندرہ پرسنٹ ویلیو ایڈیٹ ٹیکس جو کہ مختلف اشیاء پر لگایا گیا تھا اس کی وجہ سے کچھ مہنگائی کا دباؤ عوام کی اوپر آیا اب اس بارے میں دوبارہ سے فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ اسے کم کیا جائے سعودی عرب میں دوہزار بیس میں ویلیو ایڈیٹ ٹیکس کی شرح کو پانچ فیصد سے بڑھایا گیا تاکہ کرونا کی عالمی وبا کے ردعمل میں سرکاری اخراجات میں اضافہ کیا جا سکے واضح رہے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اپریل میں ایک ٹی وی چینل انٹریویو میں کہا تھا کہ ویلیو ایڈیٹ ٹیکس پندرہ فیصد اضافہ ایک آرزی اقدام ہے اسے ایک سے پانچ سال کے اندر پانچ سے دس فیصد کے درمیان واپس کر دیا جائے گا جس کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس سال کے آخر تک اس بارے میں فیصلہ فائنل ہو جائے گا پانچ سے دس فیصد ویلیو ایڈیٹ ٹیکس دوبارہ ہو جائے گا اور مہنگائی کا جو زور اس وقت کچھ نہ کچھ سعودیر میں نظر آتا ہے وہ ختم ہو جائے گا فیملی ٹیکس کے بارے میں کچھ اطلاعات جو آئی ہیں اس کے مطابق دوہزار بیس کے بعد فیملی ٹیکس کو مزید آگے سو ریال فی فرد کے لحاظ سے نہیں بڑھائے گیا اسے ہو سکتا ہے کہ یہیں پر فکس کر دیا جائے یا آنے والے دنوں میں اس سال کے آخر تک اس بارے میں کوئی اہم فیصلہ آئے اور اسے بھی ایک سو سے دو سو ریال فی فرد کے لحاظ سے فکس کیا جائے ازید اطلاعات جیسے ہی دوستوں آئیں گی آپ تمام بھائیوں سے فوراں شیئر کی جائیں گی وڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا اسلام علیکم